یا عبادی الذین آمنو ان عرضی واسعتم فئی آیا فعبدون کل نفس ذائقت الموت ماؤس سے زندگی ختم نہیں ہوتی ہے ماؤس سے کھمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے اور اسی زندگی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ بالعالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہی واصحابہی اجمعین ومن تبیہم بحسان الہیوم الدین اما بعد فعبد باللہ السمیع العالیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفتہ و جاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحیید حضرات اگرامی موت کے بعد کیا ہوگا اور برزقی حالات کے تعلق سے بات چل رہی ہے گدشتہ کل کے پہلے درس میں ہم نے یہ معلوم کہ موت کی حقیقت کیا ہے تو یہ بات واضح ہے کہ موت سے زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے بلکہ موت سے ہمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے یہ دنیاوی زندگی آرزی ہے ٹیمپوری ہے موت کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ دائمی ہے پرمنٹ ہے ہمیشہ کی زندگی ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس زندگی کے لیے تیار ہو جائے تیاری کریں جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے بگاہے یاد دہانی فرمائیں کہ لوگو کل قیامت کے لیے تیار ہو جاؤ قبر کے لیے تیاری کرو موت کہ وقت انسان کو اتمنان و سکون نصیب ہو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے عام طور سے انسان یہ کہتے ہیں کہ سکون سے جینا ہے بھائی سکون سے جینے کے بجائے سکون سے مرنا افضل ہے سکون سے جینے سے بڑھ کر موت کے وقت میں اتمنان و سکون نصیب ہو یہ سب سے اہم ہے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ انسان کو موت کے وقت میں اتمنان و سکون نصیب ہو سکون سے مریں اتمنان سے وفات پائیں جس کو دیگر الفاظ میں کہا جاتا ہے خاتمہ بالخیر ہو خاتمہ بالخیر ہو یہ سب سے اہم بات ہے زندگی تو کسی بھی گزر جائے گی لیکن یہ کہنا کہ بھائی زندگی ایک بار ملی ہے اس کو خوب جی لو انجائی کر لو ہاں حلال راستے میں اچھائی کے ساتھ زندگی کا لطف اٹھائیں فائدہ اٹھائیں اچھی بات ہے لیکن حرام راستے پہ جا کر نہیں اس سے بڑھ کے موت سکون سے آئے یہ سب سے بڑی بات ہے حضرین موت کے وقت کے حالات کو سکرات کی حالات کہا جاتا ہے آئیے سکرات اور موت کے وقت کے حالات کیا کچھ ہوتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا کچھ ہے ہم معلوم کرتے ہیں سکرات الموت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجاعت سکرات الموت بالحق سکرات الموت کا آنا برحق ہے ہر ایک کو اس مرحلے سے گزرنا ہے اور سکرات الموت جس کے معنی ہے موت کی سختیاں سکرات کے معنی سختیاں موت کی سختیاں بہت کٹھن ہیں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکرات کی حالات کو دیکھ کر ہم نے اس کے بعد کسی کے لئے سکرات کو ناپسند نہیں کیا ہے یعنی جب نبی کے ساتھ یہ معملہ ہوا تو کسی اور کے ساتھ تو ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ کے بازوں میں سرائی میں پانی رکھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈالتے اور پانی اپنی پیشانی پہ مل لیتے اور بار بار یہ کہتے لا الہ الا اللہ انہ للموت لسکرات لا الہ الا اللہ انہ للموت لسکرات موت کی سختیاں بہت کٹھن ہے بہت خطرناک ہے بہت سخت ہیں اللہ افتبر یہ جو سکرات الموت ہے اس کی علامات کیا کیا ہیں کیسے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ سکرات کی حالت میں ہیں یہ کتاب سنت میں بہت ساری علامتیں بتائی گئی ہیں دو چار علامتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلی چیز کہ سارے جسم میں سخت درد ہونا جسے کہ آپ صلی اللہ ناک اور آدمی ناکیوں کے لیسٹ گناہ ناکیوں کے اس کے بعد کہا نبی نے کیا ان سارے ناکیوں اور سارے بدیوں کے جڑ میں نہ بتاؤں سابہ نے کہا ضرور بتائیں آپ نے زبان نکال کہا اس کو کنٹرول میں رکھو اس کو کنٹرول میں رکھو تو مرتے وقت انسان بعد میں مرتا ہے پہلے اس کے زبان پڑتی ہے اسے لئے زبان کا صحیح استعمال کرو غلط استعمال نہ کیا کرو حضرین اس کے نگاہیں پترہ جاتی ہے اور زبان لڑکھڑانے لگتی ہے اور اس وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے فرشتے بھی حاضری دیتے ہیں شیعتین بھی حاضری دیتے ہیں ہاں موت کے وقت میں بیق وقت دونوں جہاں پر فرشتے حاضری دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ شیعتین بھی حاضری دیتے ہیں آئی یہ میں فرشتوں کے تعلق سے آپ کو پہلے بتاؤ پھر شیعتین کے تعلق سے بتاتا ہوں فرشتے آتے ہیں آ کر نیک انسان ہے اس کو سلام کرتے ہیں سلام کرتے ہیں بہت سارے لوگ آپ دیکھے ہوں گے بہت نکوکار اچھے انسان موت کے وقت میں ایسے ہی علیکم السلام سلام ہاتھ بڑھاتے ہیں ہاتھ بڑھاتے ہیں سلام کا ہیں ان سے مسافہ کر رہے ہیں اللہ اکبر سلام نے بہت سارے لوگ ان سے بات کرتے ہوں گے لیکن اس کی طرف وہ نہیں دیکھیں گے اوپر کی طرف نگاہیں رکھ کر وہ کچھ پڑھیں گے کچھ کہیں گے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرشتے کو دیکھ رہے ہیں فرشتے کو دیکھ رہا ہوں نہ انسان نہ جنات ہیں نہ انسان نہ جنات مطلب مرائک ملائکہ فرشتے اترتے ہیں اور اس کے لئے تین الگ موقع ہیں قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہا کہ اللہ کے نکوکار بندے جو اللہ کے اولیاء ہیں اولیاء کون ہوتے ہیں کہا کہ جو لوگ ایماندار ہیں متقی اور پریزگار ہیں جس کا عقیدہ اور ایمان صحیح نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے جو عقیدہ توحید والا ہے صحیح ایمان والا ہے سنت رسول کے مطابق چلتا وہی اللہ کا ولی ہے اللہ کے اولیاء لہم البشر ان کے لئے بشارت ہیں مفسرین لکھتے ہیں ابن کسیر اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں یہ جو بشارت کیا ہے بشارت کہا کہ دنیاوی زندگی میں اللہ خوابوں کے ذریعے سے اپنے نکوکار بندوں کو بشارت دیتا ہے اور موت کے وقت میں فرشت آ کر اس کو بشارت دیتے ہیں بشارت دیتے ہیں دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت کے وقت میں فرشت نازل ہوتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں یہ جنت کی بشارت جنت میں داخلہ خیامت کے عقوب پزر ہونے کے بعد حساب و کتاب کے بعد ہوگا یعنی یہ گویا کہ حقیقی معنی میں داخلہ ہے جسمانی اعتبار سے داخلہ ہے لیکن معنوی اعتبار سے برزقی زندگی میں جنت کی نعمتوں کا فائدہ اٹھانے کے لئے ان کو نار یعنی جہنم کی آگ صبح شام جہنمیوں پر پیش کیا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانا یہ تیرا ٹھکانا ذہنی تکلیف کے لئے اور جنتیوں کے لئے جنت کی کھڑکھڑکی کھول دی جاتی ہے ان کو دکھایا جاتا یہ تیرا ٹھکانا یہ تیرا ٹھکانا ہے اللہ اکبر یہ ہے آسیہ فیراؤن وقت کے ظالم و جابر کی بیوی موت کے وقت میں جب ظالم بادشاہ نے کہا میری عبادت کرو انہوں نے کہا نہیں کرنا ہے گرم گرم کھولتے ہوئے تیل میں ان کو ڈالنے کی باری نوبت آئی انہوں نے اللہ سے درخواست کہ اللہ تو اپنی جگہ پر میرے لئے جو تیار کر رکھا ہے وہ برزقی حالتوں میں مومنوں کو جنت سے مستفید ہونے کا موقع دیا جاتا ہے آگے برزق کے تعلق سے مزید معلومات انشاءاللہ ہم لوگ حاصل کریں گے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں فرشتے نازل ہونے کے بعد ان کو خوش خبری دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتہا نفس المتمئن زندگی بھر تُو نے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارا ہے من مانی زندگی نہیں گزارا ہے من چاہی زندگی نہیں رب شاہی زندگی گزارا ہے رب چاہی زندگی گزارا ہے لہٰذا تُو تیرے رب کی طرف آجا رب تُس سے راضی ہے تُو رب سے راضی ہے یا ایتہا نفس المتمئن ارجعی لَا رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيًّا فَادْخُلِي فِي عبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي جنت میں داخل ہو جا یعنی تجھے اس جنت میں داخل کیا جائے گا جنت کے مناظر اس کو دکھائے جاتے ہیں اللہ اکبر اور حدیث میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کیا بڑی بات ہے نفس متمئن بنائیں ہماری ساری زندگی کا خلاصہ یہی ہے ہمارے نفس میں جو شرح ہے یہ جو شریر نفس ہے اس کو کچل کے فائٹ کر کے ہم اپنے نفس کو نفس متمئن بنا دے موت کے وقت میں فرشتے آ کر ہم سے یہ کہیں کہ اے نفس متمئن یہی میں نے شروع میں کہا کہ سکون سے جینے سے بڑھ کے ہیں سکون سے مرنا ہے موت کے وقت میں فرشتے کہیں اے نفس متمئن تجھے کوئی خوف نہیں ہے لا خوفن علیہم خوف نہیں ہے دنیا چھوڑنے کا ان کو غم نہیں ہوتا ہے آخرت کو فیس کرنے کا ڈر نہیں ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ کے نکوکار بن دے اس لیے آپ اپنے نفس کو متمئن نہ بنائیں اور کیا بڑی بات اللہ کی رسول نے فرمایا کہ اس وقت میں ہم تو مرنے کے بعد انسان جسم کو کفن پہناتے ہیں ہم جسمانی کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں اور فرشتے جنت سے کفن لاکے روح کو کفن پہناتے ہیں اللہ اکبر فرشتے روح کو کفن پہناتے ہیں حدث میں نبی نے کیا فرمایا ہے اچھے نفس کے لیے اچھے انسان مومن کے لیے فرشتے آتے ہیں جنت سے بہترین بہترین جنتی لباس کفن کے طور پر لاتے ہیں خوشبدار انداز میں اچھے چہرے کے ساتھ اس کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر وَكَذَلِكَ اللہ تعالی متقی لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیتا ہے اللہ دینا تتوفاہم الملائکہ طیبین بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سورا نحل کی آیت نمبر اکتیسر باتیس میں اللہ نے فرمایا فرشتے اسے متقی لوگوں سے کہتے ہیں جب ان کو وفات دیتے ہیں کہتے ہیں فرائم ملائکہ تتوفاہم الملائکہ طیبین تم پاکیزہ ہو تمہارے عقیدہ پاکیزہ اخلاق پاکیزہ تمہاری غزہ پاکیزہ تمہاری کردار پاکیزہ تم نے اچھا کام کیا اے نفس مطمئنہ اے پاکیزہ نفس تو آجا یقول ان سلام سلام کرتے ہیں عَلَيْكُمْ اُدْخُلُ الْجَنَّة جنت میں داخل ہو جاؤ جنتی لباس میں اس کی روح کو بڑی آسانی کے ساتھ نبی نے فرمایا جیسے پانی مشکیزہ میں ہے اس کو سرات کر دیا جائیں پانی کس طرح سے آسانی کے ساتھ نکلتا ہے مومن کی روح کو اتنی آسانی کے ساتھ فرشتے نکالتے ہیں پھر بھی اتنی تکلیف نبی کو ہوئی اللہ اکبر اتنی آسانی کے باوجود پھر بھی اتنی تکلیف ہوئی تو کفار و مشیقین کا کیا حال ہوگا کفار و مشیقین اس کے بعد آسان انداز میں روح کو لینے کے بعد اس کو کفن پہناتے جنتی کفن بہترین ریشمی خوشبودار چیزوں میں لپیٹ کے کفن پہنا کے لے جاتے ہیں آسمان کے دروازے کھلوائے جاتے ہر ایک استقبال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ میں رکھ دو اور اس کو کہا جاتا جب آخری انسان دفن کر کے لوٹتا ہے اس کی روح کو لوٹا کہ جنت کی کھڑکیا کھول دی جاتی سوال جواب کے بعد انشاءاللہ قبر کے مرحلے میں اس کی وضاحت کروں گا حضرین یہ ہیں نیک آدمی کے تعلق سے اور جو برا انسان ہے اس کے برعکس اس کے برعکس جو برا انسان ہیں اللہ اکبر اس کے ساتھ اتنی سختی کے ساتھ تکلیف کے ساتھ پریشانی کے ساتھ اس کی روح کو نکالا جائے گا اللہ نے فرمایا سورہ نحل میں آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ دینہ تتوفاہم لملائکہ ظالمی انفسیہم وہ لوگ جو کفار ہے کافر ہے مشرق ہیں جنہوں نے دنیا سے بہت فائدہ اٹھایا ہیں فرشتے ان کے روح کو قبض کرینے کے لئے آئیں گے فرشتے سلام نہیں کریں گے ظلم کرتے ہوئے مارتے پیٹتے ہوئے یہ لوگ جو ہے چاپلوسی کے انداز میں آگے بڑھ کے سلام کریں گے کون یہ کفار و مشرقین یہ برے انسان فرشتے سلام نہیں کریں گے یہ سلام کریں گے فَأَلْقَوْسَلَمْ یعنی چاپلوسی کے لئے جی حضوری کے لئے فرشتے قبول نہیں کریں گے مَا كُنَّ نَعْمَلْ مِنْ سُو کہیں گے ہم تو برعامل نہیں کرتے تھے نا ہمیں تو پتا نہیں ہے اس وقت فرشتے کہیں گے بَلَا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهَ تمہارے عمال سے باخبر رہا ہے وہ کہیں گے ہمیں چھوڑ دو ایک اور موقع دے دو نہیں ان کو موقع نہیں دیا جائے گا اللہ نے سرعہ عام میں فرمایا ایت نمبر 93 میں وَلَوْ تَرَائِدِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِتُ اَيْدِيهِمْ آئی نبی اگر آپ دیکھئے ہوتے ان ظالموں کے روح کو فرشتے نکالتے وقت کہیں گے لاؤ 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 جان لاؤ اس کی جان سارے جسم میں گھومتی پھرتی ہے مار کے پیٹ کے نکالا جاتا ہے اور کہا جاتا آج تجھے رسوہ کن عذاب سے دوچار کیا جائے گا بڑا تکبر دکھایا بہت گھمن دکھایا آج تجھے یہ حالت تری ہونے والی ہے حتی اذا جا احدہم الموت آجائے گا کہ نہیں تو جب نہیں لوٹائے جائے گا تو تو وہی کہہ رہا ہے وہ کہے گا لعل عمل صالحہ فی ما ترک شاید اس کے بعد نیک عمل کرلوں گا اللہ کہے گا کل لائن ناہ کلی ما یہ تیرا جملہ ہے پہلے بھی اگر تجھے دس بار موقع دیا جائے اسے ہی کرے گا کوئی موقع نہیں ہوا قائلوہا و میں ورائہم برزقن یلہ یومی یبعتون اور دوبارہ اٹھائے جانے تک برزق کی زندگی میں تجھے رہنا ہے تو برزق کی زندگی میں کافر بھی ہے مشرق بھی ہے نیکوکار بھی ہے مومنین سب ہیں تو یاد رکھیں میرے بھائیو موت کے وقت میں جیسے فرشتے حاضری دیتے ہیں شیاطن بھی حاضری دیتے ہیں جنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا المومنون سورہ 97 اور 98 میں وَقُلْ رَبِّ عَعُوذُ بِكَ وَعُوذُ بِكَ رَبِّ عَيَحْدُرُون اللہ تعالیٰ میں تری پناہ میں آتا ہوں شیطان کی حاضری سے اور شیطان کی حاضری ولادت سے لے کر موت تک وفات تک بچہ جب پیدا ہوتا چکتا ہے نبی نے فرمایا شیطان اس کو کچھوکا لگاتا ہے پھر کھاتے پیتے سوتے جاگتے بیوی سے ملتے کاروبار تجارت ہر وقت ہر وقت شیطان پیچھے لگا رہتا ہے موت کے وقت میں بھی سیلے نبی نے دعا کی ہے اعوذ بِكَ یَتَخَبَّتْنِيَ الشَّيطان اندَالْمَوت اے اللہ تعالیٰ میں تری پناہ میں آتا ہوں موت کے وقت میں شیطان کہیں مجھے خبدی نہ بنا دے امام احمد الحمبل کے بارے میں آتا ہے موت کے وقت میں لوگ ان کو تلقین کر رہے تھے لا الہ الا اللہ پڑھیں وہ کہہ رہے تھے لا لا نہیں نہیں لوگ تحجب کر رہے تھے کیا بات ہے اتنے میں افاقہ ہوا تنہوں نے کہا شیطان آ کر مجھے کفر اور شرک کروانے کی ترغیب دے رہا تھا تو میں نے اس کے جواب میں نالا کہا نہیں نہیں کہا تمہارے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے نہیں جب اتنے بڑے امام کے وقت میں امام کے پاس اور نبی خود دعا کرتے تھے اللہ مجھے موت کے وقت میں شیطان کے شر سے فتنے سے محفوظ رکھنا ہمیں بھی کرنا چاہیے اور یہ شیطان کے فتنے سے اللہ موت کے وقت میں کب بچائے گا جب ہم ساری زندگی رب کی مرضی کے مطابق گزاریں تو اللہ تعالی آخر وقت میں ہماری حفاظت فرمائے گا دعا کیج رب العالمین سے اللہ تبرک ہمیں اور آپ کو موت کے وقت میں اللہ تعالی سب کو اچھی موت نصیب فرمائیں جب تک دنیا میں رکھنا امان و مان کے ساتھ رکھنا خاتمہ بالخیر فرمانا اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفر قطو بلائکو صلی اللہ بن محمد